ڈائیبٹیز دراصل ہمارے میٹابولزم کی خرابی کا نتیجہ ہے جو فوڈ ہم کھاتے ہیں وہ ہماری باڈی میں جا کر ڈائیجسٹ ہونے کے بعد توانائی پائدہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اس دوران ہمارا ڈائیجسٹو سسٹم ہمارے فوڈ میں شامل کارگو ہائیڈریٹ کو گلکوز میں تبدیل کر دیتا ہے بھل آخر یہ گلکوز ہمارے بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے جبکہ پینکریاز سے نکلنے والا ہارمون یعنی انسولین اس گلکوز کو جذب کرنے کا کام انجام دیتا ہے اور بوقت ضرورت ہماری باڈی اس گلکوز کو تمانائی کے طور پر استعمال کرتی ہے شگر کی بیماری اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب پینکریاز انسولین کو بہت ہی کم مقدار میں بنانا شروع کر دے یا پھر ہماری باڈی انسولین کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنے کی صلاحیت کھو دے اس کے نتیجے میں گلکوز کے مقدار بلڈ میں بڑھ جاتی ہے جو شگر جیسی بیماری کی وجہ بنتی ہے دراصل پینکریاز میں موجود بیٹا سیلس انسولین بنانے کا کام سر انجام دیتے ہیں اور اگر یہ سیلس اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کرے تو انسولین بننے کا کام متاثر ہوتا ہے اس وجہ سے ہونے والے شگر کو پری شگر کہا جاتا ہے شگر کی وجہ سے خون میں موجود گلکوز کی شرح زیادہ ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس حالتن پیشنٹ کا نرو سسٹم اور خون کی نالیاں متاثر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جسم میں مزید پیچی دیاں جیسا کی ہارٹ، لنگس، دھانتوں کی بیماریاں، پاؤں کے شدید زکم، بلائنس اور ڈپریشن کی وجہ بنتے ہیں پیشنٹ کی باڈی شگر کے نتیجے میں قوت مدافعت بھی کھو دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ شگر کا مریض دیگر بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بھی کھو دیتا ہے شگر کی دو قسم ہیں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 جبکہ ایک تیسری قسم بھی پائی جاتی ہے جسے جیسٹیشنل شگر کہا جاتا ہے جو صرف پیگننسی کے دوران ہی ظاہر ہوتی ہے جو پھر بچے کی پائیداش کے بعد نارمل ہو جاتی ہے پیگننسی کے دوران ہونے والے شگر کا علاج اگر نہ کیا جائے تو یہ ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے ٹائپ 1 شگر انسلین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس حالت میں پینکریاز کے بیٹا سلس تباہ ہو جاتے ہیں اور یہ کام کوئی اور نہیں بلکہ جسم کا اپنا مدافعتی نظام سر انجام دیتا ہے اور ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ ہمارے وہ جینس جو ایک پروٹین بناتے ہیں جنہیں HLA یعنی Human Leukocytes Antigen کہتے ہیں جو ہمارے جسم میں یہ پتہ لگاتے ہیں کہ مدافعتی نظام ایک کھلیے کو جسم کے حصے کے طور پر پہچان رہا ہے یا پھر اسے جسم کے باہر سے داخل ہونے والا غیر ضروری ذرہ سمجھ رہا ہے اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر ایمیون سسٹم کے ٹی سیلس پینکریاز کے بیٹا سیلس کو جسم کا حصہ تصور نہ کرتے ہوئے انہیں تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نتیجے کے طور پر ٹائپ پن شگر کا آگاز ہو جاتا ہے اور ٹائپ ٹو شگر سب سے عام قسم ہے اس کے اصباب بے شمار ہیں ٹائپ ٹو شگر میں جسم انسولین تو بناتا ہے لیکن اس کی مقدار جسم کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لاکھوں لوگ انہیں طرز زندگی میں بہتر تبدیلیاں لاکر اس بیماری کے خطرے کو کم کر چکے ہیں پینک ٹالیس سال سے زائد عمر وردشکانہ کرنا زیادہ فیٹ کی جسم میں موجودگی پولیسسٹکوری سینڈروم اور دل کی بیماریاں شگر کی وجہ بنتی ہے ڈائیبیٹیز کی پرابلم چونکہ گزائی بگاڑ سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اس کا علاج بھی گزائی صدھار سے ہی ہوگا ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کے لئے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی ڈائیٹ دودھ اور سبزیوں پر ہی مشتمل ہونی چاہیے کم کیلوریز کم فیٹس والی آلہ کالٹی کی قدرتے گزائی کھانی چاہیے پیٹ بھر کر کھانے سے بھی پرہز کرنا چاہیے کسی بھی قسم کا گوشت بھی بہت کم کھانا چاہیے کیونکہ یہ خون میں زہریلے ماددوں کو شامل کرنے کی وجہ بنتا ہے اس کی وجہ سے باڈی میں شگر برداشت کرنے کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے اس کے بجائے سبزیاں، کھیرہ، پیاز، لیسن ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کے لئے انسورین کا کام کرتی ہے کھیرے میں ایک ہارمون موجود ہوتا ہے جو انسورین پیدا کرنے کے لئے پینکریاز کی وینس کو درکار ہوتا ہے پیاز اور لیسن میں ایسی پراپیٹیز پائی جاتی ہے جو شگر لیور کو کنٹرول کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے اور کریلا ڈائیبیٹیز کے علاج میں مفید کردار ادا کرتا ہے اس میں انسورین جیسا میٹیریل پایا جاتا ہے جو بلڈ اور یورین میں شگر کی مقدار کو کم کرتا ہے زیادہ بہتر نتاج حاصل کرنے کے لئے ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کو چار سے پانچ گلاس کریلے کا جوس روزانہ صبح نہارمون پینا چاہیے کیونکہ کریلے میں منرل انگریڈنٹس اور ویٹیمن بلخصوص ویٹیمن اے بی سی اور آئیرن پایا جاتا ہے اس لئے اس کا استعمال بہت ساری بیماریوں کو پائدہ ہونے سے روک دیتا ہے جن میں ہائی بلڈ پرشر آنکھوں کی بیماری اور کاربو ہائیڈریٹس کا ڈائیجسٹر نہ ہونا شامل ہے بائیبیٹیز کے علاج کے لئے سب سے اہم میگنز ہوتی ہے جو قدرتی انسورین پائدہ کرنے کے لئے بے حد ضروری ہے یہ زیادہ تر فلوں اقرود بادہ میں پایا جاتا ہے ایسے پیشنٹ کو چائے کافی اور فاسٹ رنک سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں ہمارے سٹامک پر برا اثر ڈالتی ہیں اسی طرح وائٹ بلڈ سفید آٹے یا میادے سے بننی والی چیزیں جیسے مٹھائی چاکلیٹ کچوری سموسا اور پیکیج والی چیزوں سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے بطور علاج ہمیں ضرورت ہوگی چار چیزوں کی میتھی دانا پچاس گرام اس میں جو فائبر ہوتا ہے وہ ہمارے بلڈ شگر کو بیلنس کرتا ہے اور ہماری باڈی میں انسرین کو بڑھاتا ہے جو بچاتا ہے ہمیں بڑھتے ہوئے بلڈ شگر سے اور جاؤن کے بیچ پچاس گرام ان بیچوں میں جیمبولین اور جیمبوسین نامی مرقب پایا جاتا ہے جو شگر کو ہمارے بلڈ میں جانے سے روکتا ہے اور انسرین کی مقدار کو بڑھاتا ہے جب ان کے بیچوں میں بہت سارے ایسے کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو ڈائیبیٹیز کو دور کرنے کے لئے کافی مفید ہے ان میں پولی پپٹائیڈ پی ویکنی پائے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری باڈی میں گلکوز لیول کو کم کرتے ہیں اور بلڈ سیلس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں انسرین کو زیادہ ریلیز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی فیٹی ایسٹ کو بھی کم کرتے ہیں اور کلون جی پچاس گرام کیونکہ یہ ہمارے انٹسٹائنس سے گلکوز کو ختم کرتی ہے جس سے ہماری باڈی میں شگر لیول کم ہوتی ہے تحقیق کے مطابق کلون جی بیٹا سیلس کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے یہ سیلس پینکریاز میں موجود ہوتی ہے اگر یہ سیلس ڈیمیج ہو جائے تو ہماری باڈی میں انسرین کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ شگر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور کرے لے کے خوشک بیچ پچاس گرام ان بیچوں میں بھی شگر کو کنٹرول کرنے کا مادہ موجود ہوتا ہے اب ان چاروں چیزوں یعنی میتھی دانا جامون کے بیچ کلون جی اور کریلے کے بیچ کو آپس میں مکس کر کے ان کا پوڈر بنا کے دن میں تین مرتبہ پانی کے ساتھ اس کا ایک چمچ استعمال کیجئے لگاتار اور باقاعدہ اس کا استعمال کرنے سے شگر کی بیماری ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رائے ہو تو کمیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ